اگر آپ کو صاحب اولاد ہونا ہے تو آپ ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے ذریعے صاحب اولاد بن سکتے ہیں اب ہمیں یہ جاننا ہوگا ٹیسٹ ٹیوب بی بی کیا چیز ہے سوال کا جواب جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوئن کریں جو اس پر جوئن کا بٹن ہے وہاں سے جوئن کر سکتے ہیں اور دوسروں تک اس پر غم کو ضرور پہنچائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں شادی کی تعاقید کی گئی ہے تاکہ ایک بیوی اور شوہر جنسی تسکر حاصل کر سکیں خداوند عالم نے اولاد آدم کو ایک مرد اور ایک عورت سے قرار دیا ہے لیکن یہ ایک مرد اور ایک عورت جس کو اسلامی استلاح میں بیوی اور شوہر کہا جاتا ہے جب یہ رشتہ ازدواش میں منسلک ہو جاتے ہیں اس ازدواش کا اس شادی کا حل نہیں مل پاتا ہے تو مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں جس کو ہم اولاد کے نام سے جانتے ہیں شادی کے بعد ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے جہاں پر اسلام نے شادی کی تعاقید کی ہے وہاں پر اولاد کے لیے بھی تعاقید کی ہے اور یہی قرآن میں بھی بیان کیا ہے اور روایت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے تنہ کے ہو و تناصلو آپ شادی کریں اور اس کے بعد اولاد پیدا کریں لیکن آج کے زمانے میں بعض افراد ایسے نظر آتے ہیں جو جنسی لذت حاصل کرنے کی غلط سے شادی کرتے ہیں اور اولاد کے پروہ نہیں کرتے ہیں شادی سے پہلے وہ اولاد نہ ہونے کی میڈیسن یوز کرتے ہیں اور بعد میں جب وہ ان کو تمنا اور عرضو ہوتی ہے کہ وہ اولاد ہونے چاہیے بعد میں پھر وہ اولاد پیدا کرنے کی اولاد صاحب اولاد ہونے کی میڈیسن یوز کرتے ہیں لیکن اس ایسے میں ہی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اولاد سے ناومید ہو جاتے ہیں کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں اسپریم اور ایکس دونوں کو ایک جگہ ملایا جاتا ہے اور ایک لیبروٹی میں رکھا جاتا ہے خاص مدد تک تاکہ ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے بچے بننے کی لیکن اس سے پہلے کچھ مراحل ہیں جو ایک خاتون کو ایک لیڈس کو تیہ کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے ایک خاتون کو کچھ میڈیسن دی جاتی ہیں کچھ انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ ایکس اس کے رحم میں بننا شروع ہو جائے اور پیریڈ آنا بند ہو جائے جب پیریڈ آنا بند ہو جائے گا تب ہی ایک بنیں گے جن کی وجہ سے ڈاکٹرز ان کو جواب دیتے ہیں کہ آپ صاحب اولاد نہیں ہو پائیں گے اگر آپ کو صاحب اولاد ہونا ہے تو آپ ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے ذریعے صاحب اولاد بن سکتے ہیں اب ہمیں یہ جاننا ہوگا ٹیسٹ ٹیوب بی بی کیا چیز ہے اور اس کو کس نے ایجاد کیا اور سب سے پہلے کہاں پر اس کا استعمال کیا گیا ٹیسٹ ٹیوب بی بی ڈاکٹر لائن میں اس کو جو بیان کیا گیا ہے کہ کیا چیز ہے مرد کے اسپرم لینے کے بعد اور بی بی کے ایکس کو لینے کے بعد دونوں اس کے بعد ان ایکس کو نکال کر لیبروٹی میں رکھا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے ان ایگز کو بی بی کے رحم میں رکھا جاتا ہے اس کے لیے ایک عورت کی ایج کی لیمٹ ہوتی ہے کس ایج سے اس ایج تک ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے ذریعے صاحب اولاد ہو سکتی ہیں پیس سال سے لے کر لانسٹ ایج جو بیان کی جاتی ہے وہ پہتیس سال تک ہوتی ہے لیکن ایک دوسرا بھی ہے وہ کیا ہے وہ آئی وی ایف ہے وہ بھی اسی طرح ملتا جدتا ہے ٹیسٹ ٹیوب بی بی کی طرح اس میں چالیس سال تک یہ آپشن رہتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس کے ذریعے صاحب اولاد بن سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے آج یہ جواب دے دیا ہے کہ آپ صاحب اولاد نہیں بن سکتے ہیں تو آج جائیں اور جانے کے بعد اس عمل کو انجام دیں نہیں پہلے اچھی طرح آپ اپنا ٹیٹمنٹ کرائیے چونکہ یہ چیزیں انسان کے لیے مذر بھی ہوتی ہیں خطرناک بھی ہوتی ہیں جب آپ کو ڈاکٹر آخری بار یہ کہے کہ اب آپ بالکل ناومید ہو جائیے یا آپ بالکل ناومید ہو گئے ہیں ٹیٹمنٹ بھی ڈاکٹر کر چکا ہے کہ اب کوئی رائے حل باقی نہیں ہے ٹیسٹ ٹیوٹ کے علاوہ تو وہاں پر بھی اس عمل کو آپ انجام دے سکتے ہیں برطانیہ میں 1978 میں ڈاکٹر روبارٹ نے اس کا ایجاد کیا وہاں پر لوگوں نے اس پر احترازات کیے اس کے بعد 1980 میں ڈاکٹر سبحاش نے انڈیا میں اس کو چلایا لیکن لوگوں نے اس پر بھی بہت زیادہ احترازات کیے جس کی وجہ سے ڈاکٹر سبحاش نے خودکوشی کر لی اس کے بعد پاکستان میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچے پیدا ہوئے وہاں پر بھی بہت سے اشکالات کیے گئے کہ یہ ڈاکٹر نے حرام کا منجان دیا ہے اور حرام کے ذریعے بچے پیدا کر رہے ہیں لیکن پھر وہاں پر علماء کے اور مفتیوں کے فتوے صادر کیے گئے لیکن اس مسئلے کو حل کیا گیا بی بی کیا چیز ہے اور کس طریقے سے بچہ وجود میں آتا ہے تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی کی ایک دیفنیشن یعنی مرد اور عورت کا جو مادہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بچہ وجود میں آتا ہے دونوں کو جمع کرنے کے بعد ایک لیبروٹی میں رکھا جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ بی بی کے رحم میں قرار دیا جاتا ہے جس کے ذریعے صاحب اولاد بن جاتے ہیں یہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی کہہ لیا جاتا ہے لیکن لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا اسپرم اور بی بی کے ایکس کو لے کر ملا کر رکھنے کے بعد دوبارہ بی بی کے رحم میں رکھنا جائز ہے یا نہیں اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ انسان کے عرض و تمنا ہوتی ہے ہماری نسل آگے بڑھے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں پہلا یہ تھا دوسرا یہ ایک مرد اور بی بی کے ذریعے ایکس کو تیار کیا گیا ہے وہ ایکس جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں اگر ان کو بی بی کے رحم میں رکھا جائے گا تو ان کے ذریعے بچہ وجود میں آ جائے گا انسان صاحب اولاد ہو جائے گا اگر ان ایکس میں سے ایک ایکس کو لے کر دوسری خاتون کے رحم میں رکھا جائے تو پھر اسلام کا حکم کیا ہے کہ دونوں ماں کہلائیں گی یا وہ ماں کہلائیں گی جس کے ایکس تھے یا وہ ماں کہلائیں گی جس نے بچے کو جنم دیا ہے تو یہاں پر احتیاط کے تقاضے کو مدد نظر رکھتے ہوئے دونوں ماں کہلائیں گی اور محرمیت بھی پائے جائے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر مرد کے اسپرم کام نہ کرتے ہو خراب ہو گئے ہو لیکن بیوی کے ایکس صحیح اور سالم ہو تو اس کو مرد کے اسپرم چاہیے تو کیا دوسرے مرد کی منی لے کر وہاں پر اس بیوی کے رحم میں استعمال کر سکتے ہیں جو اجنبی مرد ہے یا نہیں تو اسلام کا حکم یہاں پر یہ ہے کہ اجنبی مرد کے اس مادے کو دوسری عورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یہ عمل جائز نہیں ہے ایسے مسائل جاننے کے لیے آپ جدید فقی توزر مسائل آید علیہ السیستانی صاحب کی اس در رجوع کر سکتے ہیں اور یہ مسائل اس میں صفحہ نمبر دو سو پچیس دو سو چوبیس اور دو سو ایک پر بیان کیے گئے ہیں مسئل نمبر تین سو ساٹھ ہے اور چار سو تیس ہے اور چار سو بتیس اس میں بیان کیے گئے ہیں بیوی اور شوہر کا وہ مادہ جس کے ذریعے سے بچہ وجود میں آتا ہے وہ لینے کے بعد بیوی کے رحم میں قرار دیا جاتا ہے وہ ایکس و انڈے جن کے ذریعے بچہ بنتا ہے ان ایکس کو ان انڈوں کو بیوی کے رحم میں قرار دیتا ہے تو کیا وہ چائز ہے یا نہیں شوہر کے وہ اسپرم اور بیوی کے وہ ایکس و انڈے جن کو ایک ڈاکٹر بیوی کے رحم میں قرار دے کر بچے کی تربیت اور بچے کی ولادت کے لیے عمل انجام دے رہا ہے اگر بیوی اور شوہر کے لیے بغیر بچے کے رہنا سختی کا سبب بن رہا ہو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو اس جب ایک ڈاکٹر اس مادے کو بیوی کے رحم میں قرار دیتا ہے تو اس پر ڈاکٹر کی نگاہ بھی پڑتی ہے اور نگاہ کا پڑنا حرام ہوتا ہے چونکہ نامحرم ہے اور ٹش بھی کیا جاتا ہے اس پارٹ کو اس بوڈی کے حصے کو جس رحم میں وہ رکھتا کے لئے اولاد کے بغیر رہن نہیں پائیں گے اولاد کا ہونا ضروری ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر صرف اتنا ہی ٹش کریں جتنا ضروری ہو حتی حد معمول نگاہ کریں اس سے زیادہ ٹش کرنا یا نگاہ کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن وہ مادہ جس کے ذریعے بچے وجود میں آتے ہیں اس پر ہم یہ انڈے یا وہ ایکس جو ایک خاتون کے بیوی کے رحم میں قرار دی جائیں گے اس کے ذریعے جو بچہ وجود میں آئے گا جو بچے کی ولادت ہوگی تو وہ بچہ ان دونوں کا ہوگا یعنی بیوی اور شوہر کا ہوگا محرمیت اور میراز کے تمام احکام جاری ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد میراز کے احکام بدل جائیں یا محرم یا نامحرم کے احکام بدل جائیں نہیں جبکہ یہ ایکس اور یعنی بیوی اور شوہر کے ہوں ڈاکٹر لینے کے بعد کسی مشین کسی دوسرے طریقے سے بیوی کے رحم میں قرار دے رہا ہو تو وہاں پر کسی احکام میں تبدیلی نہیں آئے گی وہی احکام رہیں جس طریقے سے نارمل طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور بیوی اور شوہر کا اس پر حکم جاری کیا جاتا ہے یعنی ماں باپ کے احکام بچوں پر جاری کیے جائیں گے اگر آپ آن لائن کلاسس پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتب جعفری سے رابطہ فرمائیے